سوئی گائز آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے آپ نے پڑھو اسی دیش یعنی پاکستان کی وہاں پر ایک فلائٹ نے آج سے 35 سال پہلے اڑان تو بھری تھی پر کبھی بھی لینڈ نہیں ہوا پاکستان کی ایک ایسی مسٹیریس فلائٹ جس نے 35 سال پہلے اڑان تو بھری تھی بٹ آج تک کبھی بھی لینڈ نہیں ہوئی اس کے اندر 49 پسینجرز اور 5 کرو میمبرز بھی تھے جن کے فیملی میمبرز آج تک ان کی راہ تک تھے ہیں تو ابھی بھی کافی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ان لوگوں کو امید ہے کہ شاید یہ پلین مل جائے اور ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ ان کو پاپس مل جائے بٹ یہ ایسا ہوا کیوں اور کہاں گئی یہ فلائٹ تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایک مسٹیریس فلائٹ پی کے 404 کی ہے سو یہ بات ہے 25 اگرس 1989 جی تو پاکستان میں ایک جہاد جس کا نام ہے فوکر F-47 فلائٹ ٹیک آف کرتا ہے گلکٹ سے اور وہ ٹوارڈز جانا ہوتا ہے اسلام آباد کی طرف کو بٹ یہ بات دھیان کرنے والے گی یہ فلائٹ اس سے پہلے راؤنڈ اپ کے لیے اسلام آباد سے گلکٹ کی طرف بھی تھی یہ اس کی ریٹرنگ فلائٹ تھی سو ٹیک آف کے سمیں اس جہاد میں 49 پسینجرز اور 5 کرو میمبرز بھی تھی اور یہ فوکر F-47 کیسا جہاد ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں فوکر F-27 ایک ڈچ کمپنی کی ائرلائن تھی جو کہ 1950s میں ایجاد کری گئی تھی اس کا مین دو کمپنی نے استعمال کی ہے KLM اور لفتانزہ نے اور یہ ملٹری ایٹ پروگرامز میں اور نیوی پروگرامز میں بھی استعمال ہوتی تھی سو جو اس فلائٹ کے اندر پانچ کرو میمبرز تھی تو چلو اس کے بار میں ایک بار بات کر لیتے ہیں کیپٹن ایسے زبیر کیپٹن آفتاب بلگلامی فرسٹ آفیسر سویل اقبال فلائٹ سٹوٹ محمد مقصود اور ائر ہوسٹس خالیدہ حبیب ایٹی سی کا کہنا ہے کہ فلائٹ ٹھیک 7.35 پہ اڑان بھر لیتی ہے اور پانچ منٹ کی دوری پہ ایک چیک پوشٹ پار کرنے کے بعد سات چالیس پہ ایٹی سی کو اپ ڈیٹ بھی دیتی ہے کہ ہاں ہم نے یہ چیک پوشٹ کر لیا ہے سو یہ اس سمیے کے بات ہے جب پاکستانی ایٹی سی کے پاس ریڈارز نئی تھے اور یہ ہائیر فریکویسی ریڈیو سسٹم پہ اپریٹ کرتے تھے فلائٹ ڈیوریشن ٹوٹل وان آر ٹین مینٹس کی تھی اور اس کے ڈیورنگ کئی ماؤنٹین پہ سے بھی جہاز نکلتا ہے جیسے ہمالین ماؤنٹین اور مین ماؤنٹین جس کا نام ہے کلر ماؤنٹین تو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں نانگا پربت جس کو کلر ماؤنٹین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ 9th highest mountain ہے اور اس کی height 8126 meter above sea اور 26000 feet سے بھی جاتا ہے ساکھ چالیس کے آخری بار کونٹیکٹ ہونے کے بعد جب ایڈی سی کو کچھ گڑبر لگتی ہے تو وہ ایمرجنسی ڈیکلیئر کر دیتی ہے کیونکہ بابر بھی panic situation ہو جاتی ہے جب ایڈی سی کا کسی flight میں ساتھ connection نہیں ہو پاتا تب ہی ایک دم سی civil aviation کو inform کر دیا جاتا ہے اس flight کے بعد میں تو civil aviation کا یہ کہنا تھا جس وقت flight نے ٹیپ آف کرا اس وقت climate بہت زیادہ بڑھیا تھا appropriate flight کی حساب سے تھوڑی دون جیسی flight گئی تو موسم بگڑ گیا شاید اسی وجہ سے contact نہیں ہو پارا پر جیسی سمیں بیٹا گیا اور تھوڑی سی ہٹ بڑھی بڑھتی گئی اور سارے جو ان کے democratic تھے وہ انس میں انکلیوڈ ہوئے civil aviation وغیرہ سب اس کے اندر انکلیوڈ ہوئے مجھے 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 لگا مجھے مجھے کو مگر مجھے آز مجھے مجھے ایڈی ڈی مجھے کون مجھے مطور میں اے ٹی سی کے لئے بہت بھاری رات ہونے والے تھے کیونکہ جیسے آگرے دن کی سوا ہوئی اے ٹی سی نے وہ پانچ کریو میمبر اور سارے پرسینجرز کو میسنگ کوشت کر دیا تو اس ٹائم کی پاکستان کی پردام مطلی تھی بینظیر پوٹو انہوں نے ان کے علاوہ سرچ اپریشن جاری کر دیا تو جیسی یہ انفرومیشن ہی لوگ کو ملتی ہے تو پاکستان کی پردام مطلی کی طرف سے پاکستان کی آرمی پورس ایئر پورس کی طرف سے اور پاکستان کی انٹلینشن ایئر لائنز کی طرف سے ایک کمبائنڈ سرچ اپریشن سٹارٹ ہوتا ہے جس میں تینوں اجنسیز کی طرف سے اپنے اپنے ایئر لائنز بھیجے جاتے ہیں تو سرچ در میسنگ ایئر لائن اور لگ بک چار دنوں تک یہ کمبائنڈ اپریشن چلتا ہے اور اس کے بعد یہ ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے ساری سرچیز میں ناکام ہونے کے بعد ایک بات سامنے آئی کی جہاز کا رنگ بھی وائٹ ہونے کے کاران برف نو اس کو ڈونڈنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو رہا ہے ایئر آپریشن تو بہت میجر لکھ فیل ہونے کے بعد لین آپریشن تیار کرا جاتا ہے مطلب پیدل فوجیوں کو بھیجا جاتا ہے پھر ایک ایسے میجر کو سرچ کی جوب دی جاتی ہے جو خود ایک کلائنبر تھے اور آٹھ ہزار میٹر کا ایک ایریا راؤنڈ اپ کیا جاتا ہے جس کے اندر سرچ ہوگی اور یہ لین آپریشن بھی کافی زیادہ دنوں تک چلتا ہے بٹ اس لین آپریشن میں بھی کوئی بھی کامیابی ہاتھ نہیں لگتی اس میں کوئی بھی فلائٹ کا ملوہ تک رسید نہیں ہوتا سو اس ایرپلین مسنگ کے بعد میں بہت زیادہ تھیوریز بنائی جاتی تھی لوگوں کے دورا پر جو تین تھیوریز بہت زیادہ فائلت تھی جس کو لوگ ایک دم یقین کر رہے تھے اس کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے پہلی تھیوری یہ تھی کہ یہ ہوای جات گلتی سے ایل او سی کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کو انڈین آرمی کی طرف سے گرایا جاتا ہے اور دوسری تھیوری یہ تھی کہ اس کو ہائجر کر کے افغانستان لے کے گئے ہیں اور تیسری تھیوری یہ تھی کہ یہ کریش ہو گیا پہلی تھی کہ بائی چانس جو فلائیڈ گلت سے اسلام آباد آ دی تھی بہتر اچھا نام ہونے کے قارن جیسے ایٹی سی نے بتایا تھا تو بائی چانس وہ پائلٹ نے وہ فلائیڈ گنتی سے انڈیا کے طرف موڑ دی ہو اور ایل او سی پی انڈین ایل فورسنس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا ہو پر جب پاکستان کے پردان مطری نے انڈیا کے پردان مطری سے بات کری تو انڈیا کے پردان مطری نے بولا کہ ہمارے دوارہ ایسا کوئی بھی آپریشن نہیں ہوا ہے اور الٹا انڈیا نے ہیلپ کا ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے بولا کہ اگر آپ چاہتے ہو تو ہم یہ آپریشن کومبائیڈ آپریشن کر سکتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ مزد کر سکتے ہیں آپ کا اپنے ڈونڈنے کو تو دوسری تھیوری یہ تھی کہ اس فلائیڈ کو تعلیمانی دوارہ ہائیچیک کر کے وہاں سے ڈلکٹ سے لے کر افغانستان لے کر جائے گیا ہے کیونکہ ایسا پہلے بھی ہوا ہوا ہے جب 1981 میں ایسی پاکستان کی ایک فلائیڈ ہائیچیک کر کے افغانستان لے گئے تھے کابل میں تو وہاں پر انہوں نے اپنی ڈیمانڈ کو فیل کروائی پھر وہ فلائیڈ بلیس کر دی تو ان کو یہ ڈاؤڈ تھا کہ شاید ویسا ہوا ہے تب پاکستان کے پردان مطری نے تعلیمانی اس سے بات کر دی تو انہوں نے بھی ڈینائے کر دیا تو ہمارے دوبارہ یہ ہائیچیک نہیں ہوا تب تک وہاں کے لوگ یہ بھی ڈیم کر رہے تھے کہ شاید اب ہائیچیکرز کا کول آئے گا جنہوں نے یہ فلائیڈ ہائیچیک کر رہے ہیں سو، تھرڈ تھیوری جس پہ سب سے زیادہ لوگ ہی یقین کر رہے تھے کہ بائے چانچ جب فلائیڈ نے ٹیک آف کرا آگے جاگے ویتر اتنا زیادہ خراب ہو گیا کہ جہاز کسی بھاڑ سے ٹکرا گیا تو مانا چاہتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں جب بھرف ہٹے گی تب شاید وہ پلائنز اور لوگ کے امینز بن جائیں ہم نے بات کب کر لی اتنے آسانی سے ساری سیچویشنز کے بارے میں بٹ جو ان کے فیملی باروں پر بینتی ہوگی ہم بلکل بھی نہیں اس چیز کو سمجھ سکتے کیونکہ آج بھی اگر آپ ان کے انٹریویوز دیکھو تو ان کی صرف یہی demand ہے کہ کم سے کم ہمارے چاہنے والے کیونکہ ہمیں ڈیڈ بوڈیز تو راکے جاتے ہیں جیسے مسلم ریچولز ہوتے ہیں کہ ان میں بوڈیز دفناتے ہیں تو ہم اینڈ ریچولز تو کرتے ہیں بٹ جب فلائٹ ہی نہیں مل پارے تو ڈیڈ بوڈیز کہاں سے ملے گی بٹ سٹارٹنگ میں میں نے بات کر دی تھی کہ شاید یہ فلائٹ اب مل جائے کیونکہ جیسی کلیمنٹ شیج ہوتا جارہا ہے گلشرز پنگل گیا ہیں برف پنگل گیا ہیں تو جو ریسرچہ تھے سب سے زیادہ ان کی یہ ماننے والی بلیف ہے کہ گلتی سے فلائٹ کریش ہو گئی ہے تو آنے والے ٹائم میں جیسی ہی برف پنگل کی گلیشیرز ملٹ ہوں گے تو شاید ان کی ڈیڈ بوڈیز مل جائے وہ ریمیرز مل جائے تو لوگوں کا بلیف ہے اور اگر ایسا سچ میں ہوا ہے تو میرا بھی یہی ماننے کہ پرمار باروں کو ڈیڈ بوڈیز مل جانے چاہیے تو بہت لمبا سمجھ ہو گئے 35 سال تھوڑے نہیں ہوتے چنو ہم تو یہ آشاء کرتے ہیں کہ آگے سے کبھی بھی ایسا نہ ہو کسی بھی دیش میں کسی بھی کومیونٹی میں کسی بھی لوگ ساتھ ایسا نہ ہو سب ہشی خوشی رہے باقی جلدی ملتے ایسے informative ویڈیو پر ساتھ